حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ کا اخلاص حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دلی کے جامعہ مسجد میں ڈیڑھ دو گھنٹے کا واز فرمایا واز سے فارغ ہونے کے بعد آپ جامعہ مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اتنے میں ایک شخص باغتا ہوا مسجد کے اندر آیا اور آپ ہی اسے پوچھا کہ کیا مولوی اسماعیل صاحب کا واز ختم ہو گیا آپ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی ختم ہو گیا اس نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا اس لیے کہ میں تو بہت دور سے واز سننے کے لیے آیا تھا آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے تھے اس نے جواب دیا کہ میں فلان گاؤں سے آیا اور اس خیال سے آیا تھا کہ میں ان کا واز سنوں گا افسوس کہ ان کا واز ختم ہو گیا اور میرا آنا بکار ہو گیا حضرت مولانا نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو میرا ہی نام اسماعیل ہے آؤ یہاں بیٹھ چاؤ چنانچہ ان کو وہی سیڑھیوں پر ہی بٹھا دیا فرمایا کہ میں نے ہی واز کہا تھا میں تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں جو کچھ میں نے واز میں کہا تھا چنانچہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سارا واز دوبارہ دہرا دیا بعد میں کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کمال ہی کر دیا کہ صرف ایک آدمی کی خاطر پورا واز دوبارہ دہرا دیا جواب میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک ہی کی خاطر واز کہا تھا اور دوبارہ بھی ایک ہی کی خاطر کہا یہ مجمع کوئی حقیقت نہیں رکھتا جس ایک اللہ کی خاطر پہلی بار کہا تھا دوسری مرتبہ بھی اسی ایک اللہ کی خاطر کہہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ